کیا ہو گیا ان کفنچوروں کو کیا ہو گیا ہم عظمت صحابہ کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں عجمیر میں نہیں چلیں گا ابے تیرے باپ کا راج ہے جب آلہ حضرت کے غلام عجمیر میں پہنچیں گے تو ایسے چلیں گا کہ تو دکھیں گا بھی نہیں جب ہوا آتی ہے تو مچھر کہاں دکھتے ہیں سارے غیب ہو جاتے ہیں ہم عجمیر جائیں گے بے شک سبان اللہ جائیں گے لیکن چادر نہیں خریدیں گے مجاوروں کے گیسٹ ہاؤس میں نہیں رکیں گے بڑی دیکھ چھوٹی دیکھ میں نہیں ڈالیں گے وہ سکھوں جیسی شکل والا ہم دعا کریں گا اس کو اور وہ سرور چرسی کو اور جتنے بھی وہاں بھنگی بیٹے ہوئے ہیں کسی کو ایک پھوٹی کوڑی مت دینا مجاوروں کو اگر پیسہ دوں گے تو سمجھو تمہارا مال حضراتِ صحابہ کے بغض کے لیے خرچہ ہو رہا ہے خاجہ سے ہمارا تعلق زمانے سے ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہیں گا ہمیں عجمیر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہم نے کب کہا کہ یا نبی نہیں پڑھیں گے وہ بھی ہمارا سلام ہے ہم نے کب کہا یا حق معین یا معین کے نعرے نہیں لگیں گے وہ بھی ہمارا حق ہے لیکن مجھے بتاؤ وہاں نعرے غوث کی اجازت کیوں نہیں ہے وہاں حق چار یار کی اجازت کیوں نہیں ہے آہا بے شک وہاں حق چار یار کی اجازت کیوں نہیں ہے سنیوں اچھے سے سمجھ جاؤ معاملہ بہت گڑبر ہے جتنے مجاور صاحبان ہیں شیعت کی بولی بول رہے ہیں اور اکثر تو غالی درجے کے شیعہ ہو چکے بے شکراتیوں کو کیا ہو گیا ان کا فنچوروں کو کیا ہو گیا ہم عظمت صحابہ کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں اج میر میں نہیں چلے گا